آج ہم کاغذ کا ایک بک مارک بنائے گئے اس کے لئے آپ رنگین کاغذ کا ایک چوکور لیے دس سینٹی میٹر جس کی پہچا ہو سب سے پہلے چوکون کی آپ کرن موڑیے اس سے آپ کو ایک بڑا ترکون مل جائے گا اس بڑے ترکون کو آدھی میں موڑیے یہ مدرے خا مل جائے گی پھر بڑے ترکون کو کھولیے اور دونوں تکونوں کو اوپر کی طرف موڑیے جس سے کی کرن اور تکونوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنی رہے اس کے بعد میں جو نوک ہے بڑے ترکون کی اس کو نیچے تک موڑی ہے آدھارت سے تھوڑا سا آگے موڑی ہے اور دونوں چھوٹے ترکونوں کو پھر اوپر موڑ دیجئے اب یہ جو چھوٹے ترکون ہیں ان کو آپ اندر یہ فلاپس کو آپ اندر جیب میں دھسا دیجئے اور پھر کینچی لے کر کے اس حصے کو کاٹ کے الگ کر دیجئے ابھی دیکھیں آپ کو ایک طرح کی جیب مل جائے گی اور اس میں بہت سندر سا آپ ایک پنچ کر دیجئے فولو والا پنچ ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگے گا اب یہ چار بک مارک بالکل تیار ہیں اور آپ ان کو کتاب کا پنہ دکھانے کے لیے درشانے کے لیے ان کو اس طرح سے لگا سکتے ہیں چھوٹا سا جو کٹا ہوا حصہ ہے وہ پنے کے کونے میں فٹ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں ہم یہ چاروں جو بک مارک ہیں ان کو الگ الگ کتابوں میں اس پرکار لگا سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت سندر لگتے ہیں اور ان بک مارک کو بنانا بھی بہت آسان ہے آپ اپنے مطروں کے لیے کو یہ بک مارک بنا کر کے ان کو بھیٹ دے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو یہ سکول کی چھاترہیں ہیں اور یہ بھی کتاب کے اندر اس بک مارک کو لگا رہے ہیں اور اپنے مطر کو بھیٹ کر رہے ہیں اور اپنے مطر کو بھیٹ کر رہے ہیں